نمشکار دوستو آپ کا میری چینل بالا جی فون ان لان میں بہت بہت سواگت ہے کچھ سمیں پہلے کی بات ہے کاشیپور نام کا ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں بن موسم ہی برسات ہو جاتی تھی جس کے کارن فصل نشت ہو جاتی تھی اور گریب کسان کی سارے سال کی محنت خراب ہو جاتی تھی اس ستھی سے پریشان ہو کر یہاں رہنے والے لوگوں نے پلاین شروع کیا کیونکہ ان کی آرکھ ستھی بہت خراب ہو گئی تھی اس گاؤں میں ایک چندو نام کا آدمی رہتا تھا جو اس آشا میں تھا کہ اس سال اس کی فصل کرتے ہی وہ یہ گاؤں چھوڑ دے گا وہ اپنی پتنی شیلا اور بیٹے راہل کے ساتھ رہتا تھا ابھی وہ اپنی پتنی کو یہ بتا ہی رہا تھا کہ بس کچھ دنوں میں فصل کرتے ہی ہم بھی یہ گاؤں چھوڑ دیں گے پر ہونی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا زور سے بجھڑی کڑکی اور جھما جھم بارش شروع ہو گئی شیلا اور چندو بہت دکھی اور پریشان ہو گئے کیونکہ ان کی پہلے سے ہی آرکھ کیتی بہت خراب تھی اور اس موسلا دھار بارش تے ساری پسل نشت ہونے والی تھی راہل چپ چاپ ساری باتیں سن رہا تھا اور من ہی من بہت دکھی تھا تب ہی شیلا نے چندو کو کہا اب ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے جس وصل کے بھروسے ہم یہاں تھے اب وہے بھی نشت ہو جائے گی ہم سب منجو دیدی کے یہاں شہر چلتے ہیں چندو نے سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم دیدی کو فون کر دو دوسری دھرف منجو شہر میں جو کی گاؤں کے پاس ہی تھا اپنے پتی پارس اور بٹی ساری کا کے ساتھ رہتی تھی پارس کچھ سمیں پہلے دلی سے لوٹے تھے اور ساری کا کو ان گرمیوں کی چھٹیوں میں سمیں کا صدو پیو کرتے ہوئے کمپیوٹر سیکھنے کی سلحہ دے رہے تھے اور کمپیوٹر کی وشیش تائم بھی بتا رہے تھے تب بھی منجو کے پاس شیلا کا فون آتا ہے منجو ساری بات اپنے پتی پارس کو بتاتی ہے اور کہتی ہے شیلا اور اس کے پریوار کو اس سمیں ہماری آوشیقتہ ہے ہمیں انہیں سمحالنا چاہیے وہے کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آ رہے ہیں پارس نے چندو کے پریوار کے رہنے کا سارا انتظام کر دیا اگلی صبح منجو اور پارس نے چندو کے پریوار کا تہے دل سے سواگت کیا سانتونا بیدی اور کہا سب ان کے ساتھ ہے اور سب ہی کچھ ٹھیک ہو جائے گا صرف تھوڑے دن کی بات ہے اور انہیں آرام کرنے کے لیے کہا کیونکہ وہے بہت دور سے آئے تھے شام کو پارس نے دونوں بچوں راہل اور سارکہ کو ساتھ میں بٹھا کے سمجھایا بچوں ابھی سکول کی گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں کھیل کود کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنا اور سمیں کا صد پیوک کر کے کمپیوٹر بھی چلانا سیکھنا تھوڑی دیر رات میں پارس دونوں بچوں کو کمپیوٹر سکھاتا ہے راہل بہت ہی تیز دماغ کا لڑکا تھا اسے بہت اتسکتا ہوتی تھی کہ وہے کمپیوٹر سیکھے راہل سے رہا نہیں چاہتا وہے پارس سے کہتا ہے انکل اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر اور کمپیوٹر چلا لو پارس کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تھوڑی دیر اور چلا لو اور پھر سمیں پر سو جانا راہل کمپیوٹر چلاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھگوان سے پراتنا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی شہر میں رہتے اور میرے پاس بھی اپنا کمپیوٹر ہوتا وہے بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے گاؤں کے دن یاد کرنے لگتا ہے ادھر کمپیوٹر بھی کوئی سادھارن کمپیوٹر نہیں تھا وہے کمپیوٹر راہل کی ساری باتیں سن رہا تھا راہل جیسے ہی ٹائپ کرتا کمپیوٹر سے وہ چیز اصلی کی بن جاتی راہل ایک بار تو ڈر جاتا ہے تب ہی کمپیوٹر سے آواز آتی ہے کہ میں ایک جادوی کمپیوٹر ہوں تم جو بھی ٹائپ کروگے وہے اصلی کا بن جائے گا پر دھیان رکھنا اس چیز سے کسی کو ہانی نہ پہنچے ورنہ وہ چیز لپت ہو جائے گی راہل صوبے ہونے کا انتظار کرنے لگا صبح ہوتے ہی وہے پارس کو ساری گھٹنا سناتا ہے پارس حیران ہو کر کمپیوٹر کی طرف دوڑتا ہے وہاں جا کے وہے ٹائپ کرتا ہے تو وہے ایک سادھارن سا کمپیوٹر بن جاتا ہے پھر وہے راہل کو کہتا ہے جب راہل ٹائپ کرتا ہے تو وہے چیز اصلی گی بن جاتی ہے پارس بہت حیران اور خوش بھی ہوتا ہے راہل بھی بہت خوش ہوتا ہے تب ہی گھر کے سب ہی لوگ وہاں آ جاتے ہیں راہل سب کو ساری بات بتاتا ہے سب بہت خوش ہوتے ہیں پارس وہے کمپیوٹر راہل کو ہی گفت کر دیتا ہے اب چندو کے پریوار کی سبھی تکلیفیں دور ہو جائیں گی وہے بھی شہر میں گھر لے کے آرام سے اپنا جیون بتا پائے گا دوستو ہمیشہ یاد رکھنا بھگوان ہر شڑ ہماری مدد کرتے ہیں چاہے وہے کسی بھی روپ میں آ کے کرے ویڈیو پسند آئے لائک کرے چانل کو سبسکرائب کریں دن